عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بریکنگ آل ویڈس کے ساتھ میں ہوں فیصل سید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ربطالعہ اگر پناہ میں آفیت سے ہوں سویٹن میں کلام پاک کی شہادت کا ناخ خوشگوار واقعہ ترکی کا کروائی کا بڑا اعلان روسی صدر بھی میدان میں آگئے ناظرین یہ اطل حقیقت ہے کہ کلام پاک اور حضور نبی کریم سیدنا عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور ہمارا ایمان ہیں دونوں ہماری ریڈ لائنز ہیں یہ کراس کرے گا کوئی تو اسے کوئی کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا یورپ میں اظہار رائے کی ازادی کی آڑ میں یہ ملاؤن ہمیشہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوں سے لے کر کلام پاک کی شہادت تک کے مکروح قسم کے عمل جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف ایک بقاعدہ محاذ گرم کیا گیا ہے آپ کا معلوم ہے سابق وزیراعظم نے اسی سسلے میں ایک برپور قسم کی آواز پوری دنیا میں اٹھائی تھی فرانس میں ہونے والے واقعے جس میں ہمارے نبی آخر زمان ناظت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقوں کا واقعہ تھا یونیٹن نیشنز میں کھڑے ہو کر اس مرد آخر نے ایک برپور قسم کی تقریر کی تھی اور ویسا احتجاج آج تک کسی کو جلت نہیں ہوئی کہ وہ بلند کر سکے وہ آواز جس نے یونیٹن نیشنز میں اسلامی فوبیا کے خلاف جو ہے وہ ایک برپور قسم کا جو ہے وہاں اپنا موقف پیش کیا تھا اوائی سی کے ممالک کو جگا دیا تھا کانفرنس مناقت کروا دی تھی ایکشنز لینے کا جو ہے تو ان سے کام کروا دیا تھا ہے کوئی ایسا جس میں جرت ہوگی کہ دوبارہ ویسی آواز بلند کر سکے یہ عمومی قسم کے احتجاج اور صدمے کی حالت اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں اس لیے اس کو نہ پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یورپ اور دوسرے ممالک کی طرف سے یہی تھی کہ وہ اسلام کی بات کرتا تھا وہ اسلام کے لیے آواز بلند کرتا تھا جو ناگوار گزرتے کی سویڈن کی طرف آتے ہیں وہاں پر جو ناگوار واقعہ ہوا یہ ملاؤن وہاں دائیں بازو کی لیفٹسٹ جو تنظیم ہے ساسی تنظیم ہے وہاں پر ایک مکروش شخصیت جو ہے وہ عید والے دن وہاں کی جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے وہ نہ صرف اس کی شہادت کا عمل کرتا ہے بلکہ اس کو روندتا بھی ہے اور اس پر لانت ہیں ان پر وہ قانون نافذ کرنے والے عدارے کہ وہاں کی عدالت اور پولیس نے اسے یہ کام کرنے کی اجازت دے دی تھی اور یہ مکروش شخصیت کون ہے اس کا تعلق عراق سے ہے اور یہ وہاں کا باشندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اور وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہے سویڈن کا اس سے پہلے بھی سویڈن میں ہی یہ مکرو قسم کے عمل جو ہیں وہ دخرائے گے مگر وہاں کی حکومت اظہار رائے کی ازادی کے نام پر ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اب ترکی پہلے بھی سابق وزیعظم کے بعد ترکی اردگان جو ہیں وہ برپور قسم کی آواز بلند کرتے ہیں اور انہوں نے سویڈن کے خلاف بڑی کاروائی کا اعلان کر دیا سویڈن جو کہ نیٹو کا ممبر بننے کا خواہش مند ہے طیب اردگان نے دوٹوگ الفاظ میں کہہ دیا کہ چونکہ سویڈن جو ہے وہ کردش باغیوں کی پشتپنائی کرتا ہے اور دوسرا اسلام کے خلاف مضمون مقاصد میں جو ہے اس کی پشتپنائی حاصل ہے لہٰذا اس کی نیٹو میمبر بننے کو ترکی جو ہے وہ ویٹو کر دے گا اور اس کا مواشی بائی کارٹ بھی کرے گا پوری دنیا میں اس وقت اس مقروح واقعے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری ہے اوائی سی جو ہے انہوں نے بھی بلہار آخر اجلاس بلالیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے گا یہ بات اجلاس میں غور کرنے والی نہیں یہ ایکشن ہونا چاہیے اس کا سارے اگر اسلامی ممالک بائی کارٹ کر دے سویڈن کی اشیاء کا اس کے ساتھ لینڈن کا وہاں انویسمنٹس کا اگر وہ ویڈرا کرنے تو سویڈن جو ہے وہ وہاں پر کبھی کسی کو یہ ایسی ظہار رائے کی ازادی کی اجازت نہیں ملے گی روسی صدر جو ہیں پیوٹن انہوں نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے یہ صرف مذہبی طور پر مسلمانوں کے لیے ہی نہیں یہ ہمارے لیے بھی متبرک کتاب ہے اور ہم پر بھی فرض ہے جتنا مسلمان اس کی تقریم کرتے ہیں اتنی ہی ہم بھی تقریم کریں بڑا بیان پیوٹن کی طرف سے اور یورپی یونین نے بھی اس کو سختی سے جو ہے وہ اس عمل کی جو مضمت کی ہے نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ یورپی یونین نے ایک برپور قسم کا اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین اس کی مخالفت بھی کرتی ہے اور یورپی یونین اس قصد کے مضمون مقاصد جو ہیں جو مذہبی منافرت کا باعث بنتے ہیں جو اسلام کے خلاف نفرت کا باعث بنتے ہیں اس کی کبھی بھی پشت پناہ ہی نہیں کرے گا ناظرین لائٹ جا چکی ہے ازازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکہ فاج پاندہ بات موسکر 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 موسکر